حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کے دانے کو کھانا چاہا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا کہ یہ جنت نہیں دنیا ہے یہاں اس دانے کو پیس کر پانی کے ساتھ ملا کر اس کا خمیر بناو پھر اس کی روٹی بنا کر آگ پر پکا کر کھاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اما ہوا نے بھی ساتھ مدد کی اب آہگ کی ضرورت پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو وہ اکیلے تھے اس دنیا میں کوئی دوسرا انسان موجود نہ تھا تو انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ابتدائی وقت کس طرح گزارا ہوگا وہ کھاتے کیا تھے پہننے کے لئے لباس کہاں سے لیا ان کو عورت کے روپ میں ایک ساتھی کہاں سے ملا اور اس ساتھی سے ان کی شادی کیسے ہوئی اور انہوں نے حق مہر میں اسے کیا دیا ان سارے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیے جائیں گے اور یہ مواد کس کتاب سے لیا گیا اس کا نام بھی بتایا جائے گا دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین میں بھیجا کہ مختلف جگہ سے زمین کی مٹی لے کر آو تو حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے اور مختلف جگہ سے مٹی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کرنے کے لیے روح کو حکم دیا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ چونکہ روح ایک نوری چیز ہے اور جسم مادی چیز اس لیے روح نے جسم میں داخل ہونے سے گبراہت محسوس کی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے روح کو جسم میں داخل ہونا پڑا پہلے تو روح کافی دیر تک جسم میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونٹی رہی لیکن پھر اللہ کے حکم سے ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوئی اور دماغ سے ہوتی ہوئی سینے تک پہنچی جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی اور گر پڑے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے جہاں جہاں سے روح جسم میں داخل ہوتی جاتی وہ حصہ مٹی سے گوشت میں تبدیل ہوتا جاتا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل فرما دیا تو ایک فرشتے سے کہا جنت میں سے ایک جوڑا کپڑوں کا لے کر آو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو یاد رہے کہ یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا بلکہ تعظیمی سجدہ تھا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ابلیس جس کا نام ازازیل تھا بہت نیک اور عبادت گزار تھا اس نے سینکڑوں سال زمین پر اور پھر ہر ایک آسمان پر جگہ جگہ اللہ کی عبادت کی اور زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو فرشتے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو ہم ازازیل کو سفارشی کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ ہماری سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرما دے جب ابلیس نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا تو فرشتے سجدے سے اٹھنے کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور اس دفعہ شکرانے کا سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا وہ کہنے لگا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ہمیشہ کے لیے تو مردود ہے اور تجھ پر اللہ کی لانت ہے اس پر ابلیس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور مجھے محلت دے قیامت تک اور مجھے انسانوں کی آنکھوں سے اجل کر دے تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ سکیں اور میں ان کے جسم میں داخل ہو کر خون میں دوڑوں گا اللہ تعالیٰ نے اس لائن کی یہ دونوں باتیں منظور کی اور فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اکیلے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوتی تھی لیکن انسان کا اپنے جیسے مخلوق کے ساتھ دل مانوس ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نیند عطا فرمائی جب نیند کا غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت امہ حوہ کو پیدا فرمایا جس سے انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا ایک نہائیت حسین و جمیل لڑکی پاس ہے فرمایا تم کون ہو تو امہ حوہ کہنے لگیں میں تمہارے جسم کا حصہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے جسم سے پیدا فرمایا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے امہ حوہ کو چھونے کے لئے ہاتھ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرما دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لئے غیر محرم ہے جب تک آپ کا نکاح ان سے نہیں ہو جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرا ان سے نکاح کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امہ حوہ سے نکاح کر دیا اور فرمایا یہ تمہارے لئے تب حلال ہوگی جب اس کا مہر ادا کرو گے حضرت آدم علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں کیسے ان کا مہر ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک محبوب اس دنیا میں آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا اس پر دس دفعہ درود پڑو یہی ان کا مہر ہوگا انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت امہ حوہ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو جنت میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ کھاؤ پیو ایش کرو لیکن گنتم کے درخت کا پھل مت کھانا ادھر ابلیس کو یہ بات حضم نہ ہوتی تھی وہ بہت سی تدبیریں کر کے جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جا کر رونے لگا یاد رہے کہ ابلیس نورانی جال پھینکتا ہے اس کا میٹھا وار ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑو یا قرآن نہ پڑو وہ کہے گا کہ ابھی بہت عمر باقی ہے بڑے ہو کر پڑھ لینا جب حضرت آدم علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ ہمیشہ جنت میں نہیں رہو گے آپ کو موت آ جائے گی ایک دن آپ اس جنت کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا حل پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے اللہ تعالی نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے اس کا پھل کھا لو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا اس کے بعد امہ ہوا کے پاس گیا اور ان سے پھل کھانے کے لئے کہا بہت سی تدبیریں کر کے اور نورانی جال ڈال کے اس نے دونوں کو پھل کھلا دیا جس پر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا کہ ایک مدت تک یہی تمہارا ٹھکانا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے خطے میں اتارا جب دنیا میں آئے تو کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے کیسے کھانا پینا ہے تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مدد کے لئے بیجا کہ وہ زمین کے تمام طور طریقے سکھائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو لوہے کے چند ٹکڑے دیئے تاکہ ان سے حل بنائیں اور کاشت کاری کریں اور دو بیل جنت سے لا کر دیئے اور ایک مٹھی گندم بھی جنت سے لا کر دی حضرت آدم علیہ السلام نے بیلوں کو جوت کر زمین میں حل چلانا شروع کیا جب بیل نے چلنے میں ناغواری سے کام لیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو ایک لکڑی سے مارا اس پر بیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اگر آپ کو اتنی سمجھ ہوتی تو آپ جنت سے کیوں نکالے جاتے اس پر حضرت آدم علیہ السلام نراز ہو کر بیل کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اب آپ کو زمین میں کاشت کاری کر کے اناج حاصل کرنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام آئے اور دوبارہ بیل کو جوت کر حل چلانا شروع کیا دوبارہ بیل نے ناغواری کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر سے لکڑی سے مارا اور اس پر بیل نے رونا شروع کیا اور آسمان کی طرف مو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ بیل کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیل کی زبان کو بند کر دیا ہے آپ کا اشتکاری کیجئے جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں حل چلا کر گندم کے دانے پھینکے تو زمین نے سات گھڑی میں خوشے لگا دیئے اور ان پر مزید گندم کے دانے لگ گئے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کے دانے کو کھانا چاہا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا کہ یہ جنت نہیں دنیا ہے یہاں اس دانے کو پیس کر پانی کے ساتھ ملا کر اس کا خمیر بناو پھر اس کی روٹی بنا کر آگ پر پکا کر کھاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اما ہوا نے بھی ساتھ مدد کی اب آہگ کی ضرورت پڑی بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں سے آگ لا کر اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ پانیوں سے دھویا گیا اور زمین پر لایا گیا اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتھر یا بوسے سے آگ جلانا سکھائی دن گزرتے گئے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اما ہوا کے بطن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائے بیٹے کا نام قبیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ تھا جو کہ نہائیت حسین و جمیل تھی اس کے بعد شام کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے بیٹے کا نام حبیل اور بیٹی کا نام غازہ تھا جو کہ کم خوبصورت تھی اس وقت سارے کام جلدی جلدی ہوتے تھے کیونکہ انسانیت کی شروعات تھی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ صبح والے بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی سے اور شام والے بیٹے کا نکاح صبح والی بیٹی سے کرو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا قبیل کا نکاح غازہ سے اور حبیل کا نکاح اکلیمہ سے کر دیا قبیل نے دیکھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور اسے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو میں اس سے شادی کروں گا لیکن حبیل نے کہا کہ اس میں میرے اللہ اور والد صاحب کی مرضی ہے میں ایسا نہیں کر سکتا وہ میری بیوی ہے پھر دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو حبیل کی قربانی اللہ تعالی نے قبول فرمائی اس پر قبیل نے اپنے بھائی حبیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا کیونکہ تمہاری اولاد میری اولاد سے کہے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہوئی اور تمہارے باپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی حبیل نے کہا کہ تم مجھے اگر قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا ایک دن حساب کا آنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں ڈالے گا اس پر قبیل کو اور غصہ آیا اور اس نے قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کیے ابلیس قبیل کے سامنے ایک سامپ لے کر حاضر ہوا اور پتھر لے کر سامپ کو مار دیا اس طرح ابلیس نے قبیل کو قتل کرنے کا طریقہ بتا دیا قبیل نے بھی ایسا ہی کیا ایک پتھر اٹھایا اور جب حبیل سو رہا تھا وہ پتھر اس کے سر پر مار کر قتل کر دیا اب جب قتل کر دیا تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لاش کا کیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے دو قوے بھیجے ایک قوے نے دوسرے کو قتل کیا اور اپنی چونچ اور پاؤں سے زمین کھود کر اس کو زمین میں دفن کر دیا قبیل کو بہت شرمندگی ہوئی کہ مجھے اتنا بھی علم نہیں کہ اس لاش کو کیسے دفن کرنا ہے خیر قبیل نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قبیل کو دبوچ لے تو زمین نے قبیل کے پاؤں اپنے اندر لے لیے اور قبیل کو پکڑ لیا جب زمین نے قبیل کو زانوں تک اپنے اندر لے لیا تو اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا یا اللہ ابلیس نے بھی تیری نافرمانی کی اسے بھی زمین دبوچ لیتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بدبخت اس نے اپنے بھائی کا قتل نہیں کیا پھر اس نے کہا میرے باپ نے بھی گندم کا دانا کھایا اور وہ گناہ گار ہوا اسے بھی زمین دبوچ لیتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبخت اس نے تیری تراکتہ رحمی نہیں کی اس کے بعد قبیل نے کہا کہ یا اللہ مجھے تیری قسم میرے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ اس نے عرش پر ایک کلمہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی میں تجھے اس کلمہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے چھوڑ دے پھر ایک ندہ آئی کہ اسے چھوڑ دیا جائے زمین نے اسے چھوڑ دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نیزہ دے کر بیجا اور اس کو نیزے کے ذریعے سے مارا گیا واضح رہے کہ قبیل وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ زمین میں قتل کیا اور اپنے باپ کی نافرمانی کا پہلا گناہ کیا جس وقت قبیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے جب واپس آئے تو بیٹے کی موت کا پتا چلا تو بہت روئے اور حبیل کی قبر کو کھودا اور ان کی لاش کو نکال کر ایک تبوت میں ڈالا اور جگہ جگہ لے کر پھرے جس جگہ جاتے تھے سب ان کی حالت کو دیکھ کر روتے تھے حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی یہ دیکھ کر روئے اور کہنے لگے انسان سے بچنا چاہیے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حبیل کی لاش کو اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی کافی نسل بھڑ چکی تھی لیکن ابھی حبیل اور قبیل کے علاوہ کوئی نہیں مرا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے آ کر اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں کچھ سونا چاندی دیں تاکہ ہم اس کو بیچ کر تجارت کریں اور روزی کمائیں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا کر دی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اتنی سی چاندی اور سونے سے میری اولاد کا کیا ہوگا تو غیب سے آواز آئی چاندی اور سونے کو پہاڑوں میں ڈال دو تاکہ ضرورت کے بقدر اسے نکالتے رہیں اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام ہزار برس کے ہو گئے تو وہ بیمار ہوئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے مختلف قسم کے پھل لا کر دو تو تمام بیٹے میوے لینے کے لیے چلے گئے لیکن حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمارداری کے لیے رہے وہ ایک واحد ایسا بیٹا تھا جو کہ جفت پیدا نہیں ہوا تھا باقی تمام جوڑا جوڑا پیدا ہوئے تھے جب بیٹوں نے آنے میں تاخیر کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرو کہ مجھے میوے بیج دے حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگوار ہیں آپ دعا کریں اللہ زیادہ قبول فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں گندم خوری کی وجہ سے اللہ سے شرمندہ ہوں تم اس پہاڑ میں جا کر میرے لئے دعا کرو حضرت شیس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تھال کو ایک ہور کے سر پر رکھ کر لائے جس میں ترہ ترہ کے میوے تھے مثلا سیب نارنجی امرود لیمون انگور انجیر کھجور وغیرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہور کو شیس علیہ السلام کے لئے جنت سے بھیجا ہے کیونکہ ان کے سوا آپ کا کوئی بیٹا اکیلہ پیدا نہیں ہوا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ہور دوبارہ جنت میں چلی گئی اور قیامت تک حضرت شیس علیہ السلام کا انتظار کرے گی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ہور نے حضرت شیس علیہ السلام سے شہدی کی اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ عربی بولتا تھا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اب میرا دنیا میں وقت کم ہے میرے بعد تم شیس علیہ السلام کی اتباہ کرنا اور اس پر ایمان لانا والد بزرگوار کی بات پر سب بیٹوں نے اقرار کیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے اور آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا اور دو سال تک بیٹے آپ کی قبر پر آتے رہے اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے دوستو یہ سارا مواد قصص الانبیاء کتاب سے لیا گیا ہے یہ بہت سارے صفات پر مشتمل مواد تھا جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس کا وش کو قبول فرمائے اور اس میں ہونے والی غلطیاں اور کتاہیاں اپنے رحم اور کرم سے معاف فرمائے